اس کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ implement کس پہ ہوگا جو ان کی فیملیز ہیں ان پہ یہ لاغو ہوں گے اب اس کا اطلاع کن لوگوں پر ہوگا مجھ اس کو تاہیات پینشن ملے گی کہ یہ admissible ہے جو سپاؤس ہوگا پینشنر بھی فوت ہو گیا ہے اس کے بعد اس کی بیوہ بھی فوت ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل تین نوٹفکیشن بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہے ہیں جو کے ریلیٹ کرتے ہیں پینشنرز فیملی پینشنرز اسپیشلی اور جو لوگ گورنمنٹ سرویس کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ تینوں نوٹفکیشن میں کیا ہے اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ بار بار سوالات مختلف قسم کے پوچھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ تینوں نوٹفکیشن کی انٹرپریٹیشن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے اور جو سوالات سب سے زیادہ پوچھے جا رہے ہیں ان کا آنسر بھی آپ کو سب کو ایک ساتھ دے دیتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے تو without wasting any further time ہم سیدھا چلتے ہیں نوٹفکیشن کی طرف تو ان میں سے پہلا نوٹفکیشن ہے اورڈنری فیملی پینشن کے بارے میں اس کا فرسٹ پیراغراف میں تو وہ اپنی ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے صرف یہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو آپ نے understand کرنا ہے کہ یہ admissible ہے جو spouse ہوگا یا جو جس کو عام الفاظ میں کہلیں کہ بیوہ ہوگی اس کو تاہیات pension ملے گی اس کے لیے اس میں کوئی changes نہیں آئی جو pensioner خود ہے اس کے لیے بھی اس میں کوئی changes نہیں آئی ہاں اگر pensioner بھی فوت ہو گیا ہے اس کے بعد اس کی بیوہ بھی فوت ہو گئی ہے تو net جو third in line ہوگا pensioner یعنی اس کے بچے اس کی بیٹی اس کا بیٹا یہ صرف ان کے لیے ہے تو اس میں کیا amendment آئی ہے کہ اس کو جو eligible child ہوگا اس کو دس سال کے لیے pension ملے گی لیکن اس میں بھی کچھ exceptions ہیں کہ اگر disabled بچہ ہے special child ہے تو اس کو family pension پوری زندگی کے لیے ملے گی اور اگر بچے چھوٹے ہیں فرض کریں چار سال پانچ سال کے بچے ہیں تو ان کو ان کی اکیس سال کی عمر تک پہنٹنے تک یہ pension ملتی رہے گی اب اس کا اطلاع کن لوگوں پر ہوگا موجودہ pensioners پر موجودہ جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کے اوپر ہوگا نہیں ہوگا وہ سارے میں تینوں notification آپ کو ایک دفعہ brief کرنے کے بعد اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ساتھ ہی اچھا اب اس میں in case of special family pension بھی یہی condition ہے اس میں بھی جو spouse ہوگا اس کو بھی تاہیات pension ملتی رہے گی اور جو اس کا خود pensioner ہوگا اس کو بھی پوری زندگی pension ملے گی لیکن جو third in line ہوگا pensioner یعنی spouse کے death کے بعد بیوہ کی death کے بعد اور جو pensioner خود ہوگا جس نے service کی ہوئی ہوگی ملازم ہوگا اس کی وفات کے بعد جو family pension ہے وہ other family members کو 25 سال تک ملے گی اور اس میں پھر یہ بھی نہیں کہ اگر ایک پہلے بیٹی بیٹا eligible ہے بعد میں وہ 21 سال سے اوپر ہو گیا ہے لیکن unmerit بیٹی ہے تو یہ pension اس کو shift ہو جائے گی اور اسی طرح سے آگے یہ 25 سال تک چلتی رہے گی 25 سال complete ہونے سے پہلے اس میں جتنے بھی pensioners آ سکیں گے وہ سب کو next of kin جیسے کہہ سکتے ہیں آپ ان کو یہ transfer ہوتی رہے گی اور 25 سال complete عرصہ یہ pension ملتی رہے گی اس میں بھی وہی condition ہے disabled بچے جو ہوں گے ان کو pension یہ تاہیات ملے گی اور اسی طرح سے جب third person پہ یہ pension shift ہو جائے گی تو اس میں 50% increase ہو جائے گی یعنی جو pensioner کو مل رہی ہے pension یا جو بیوی کو مل رہی ہے ان کے بعد جب یہ third person پہ جائے گی بیٹی بیٹے یا family pension میں یہ shift ہو جائے گی ان کی وفات کے بعد تو اس میں یہ 25 فیصد تک اس میں اضافہ کر دیا جائے گا pension میں increase ہو جائے گی کیونکہ duration کم کر دیا گیا ہے تو اس لیے اس میں increase کر دی گئی ہے باقی یہ armed forces اور civil armed forces کو بغیر یہ کسی limitation کے تمام ان کے جو eligible pensioners ہوں گے ان کے تک یہ transfer بھی ہوتی رہے گی اور اب اس میں تیسرا notification کی بات کرتے ہیں voluntary retirement کی تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ 25 سال service کرنے کے بعد یعنی pension کے لیے eligible تو ہو جاتے ہیں آپ لیکن اپنی پوری super innovation تک یعنی 60 سال کی عمر تک آپ job continue نہیں کرتے پہلے retirement early retirement لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو 3 فیصد monthly basis پر reduction ہوگی یعنی اگر ایک آدمی نے 59 year کی عمر میں 25 سال service پوری کر کے retirement لے لی ہے تو اسے 36 فیصد اس کے اوپر یہ بنتا ہے جرمانہ reduction ہوگی اس کی لیکن یہ 36 تک نہیں جائے گی کیونکہ اس کو انہوں نے cap کر دیا ہے 20% پر یعنی 20% تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 ماہ پہلے بھی اگر کوئی retirement لے گا تو اس کو 18 فیصد کٹوتی ہوگی اس کی pension میں سے اور اگر کوئی 7 ماہ پہلے retirement لیتا ہے تو اس کو 21 کی بجائے 20 فیصد ہوگی یعنی 7 ماہ سے پہلے جتنے بھی لوگ retirement early retirement لیں گے ان سب کو پھر یہ 20 فیصد کٹوتی ان کے اوپر یہ لاغو کر دی جائے گی اور ان کو 20 فیصد تک یہ pension کم ملے گی اس میں بھی ایک exception یہ ہے کہ جو armed forces اور civil armed forces کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ services rank based بھی ایک tenure ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر assume کرتے ہیں کہ فوج میں جو سپاہی ہوتا ہے اس کی service کے tenure ہوتا ہے 15 سال 15 سال کے بعد وہ retirement لے سکتا ہے اگر وہ next rank لینا چاہتا ہے حوالدار بننا چاہتا ہے اس صورت میں اس نے 18 سال service کرنی ہے اسی طرح سے اگر وہ نائب سوبے دار بننا چاہتا ہے تو پھر اسے 21 سال service کرنی پڑے گی یہ میں آپ کو ایک assumptions بتا رہا ہوں کہ اس نے اس طرح سے rank کے ساتھ ساتھ آپ کے service tenure بھی جو compulsory service tenure ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ increase ہوتا ہے اگر اسے بعد میں کوئی لیتا ہے تو اس کے اوپر یہ applicable نہیں ہوگا اگر اس سے پہلے کوئی یہ لے لیتا ہے retirement compulsory تو صرف اس کے اوپر یہ applicable ہوگا جی تو اب تینوں notifications آپ کو clear ہو گئے ہیں تینوں میں کیا کیا conditions ہیں کیا کیا restrictions ہیں کیا کیا exemptions ہیں اور کون سی اس میں نئی چیزیں add کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن ایک چیز جو میں نے آپ کو نہیں بتائی اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ implement کس پہ ہوگا کیا موجودہ family pensioners پر بھی اس کو implement کیا جائے گا موجودہ جو لوگ service میں ہیں ان پہ implement کیا جائے گا pensioners پہ implement ہوگا یا یہ کوئی آنے والوں پر ہوگا تو یہ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ کو clarify کر چکا ہوں عدالتوں کے حوالوں سے clarify کر چکا ہوں اور ایک دفعہ مزید بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ان کے لئے ہے جو یکم جولائی دو ہزار چوبیس کے بعد service میں induct ہو رہے ہیں جو service کو join کر رہے ہیں وہ لوگ جب اپنی service پوری کرنے کے بعد جب retire ہو جائیں گے ان کے spouse کو pension ملے گی ان کا spouse death ہو جائے گی spouse کی یا ineligible ہو جائے گا pension لینے کے لئے تو اس کے بعد جو ان کی families ہیں ان پہ یہ لاغو ہوں گے تو ان کا موجودہ ملازمین اور موجودہ pensioners یا family pensioners کے ساتھ کوئی relation نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے آپ کو پریشان ہونے کی فیلحال کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر گورنمنٹ کسی طرح سے ان کا relation بنانے کی کوشش کرتی ہے آپ کے ساتھ اور وہ کوئی اس قسم کا interpretation لے آتی ہے یا explanation لے آتی ہے کہ اس کو لاغو کیا جائے گا موجودہ family pensioners پر یا pensioners پر یا ملازمین پر تو وہ courts میں جائیں گے اور courts کبھی بھی اس کو upheld نہیں کرے گی court ہمیشہ اس قسم کے قوانین جو with retrospectively effect کیا جاتے ہیں ان کو بھی courts کبھی بھی نہیں مانتی strike down کیا جاتے ہیں court کی طرف سے اور دوسرا courts کے اس طرح کے بھی بہت سارے فیصلے موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک ملازم ایک دفعہ سروس میں آ گیا ہے تو اس کے بعد یک دفعہ طور پر اس کی ملازمت کی سروس کی conditions میں کوئی تبدیلی ادارہ حکومت یا کوئی بھی authority نہیں کر سکتی without his consent اور even دوہ سارے cases میں تو عدالتوں نے ان کے consent کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ جب ایک شخص ملازم ہے ملازمت کر رہا تو ایک طرح سے gun point کے اوپر حکومت اس سے کوئی بھی حلف لے سکتی ہے کوئی بھی اس سے affidavit لے سکتی ہے تو حکومت عدالتیں تو اس قسم کی چیزوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیتی ہیں اس لئے ان چیزوں کا ان reforms کا جب بھی اطلاق کیا جائے گا جیسے کہ کر دیا گیا ہے تو وہ نئے آنے لوگوں پر ہوگا ان کا اطلاق کبھی بھی back date سے نہیں کیا جا سکتا اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح کی further notifications بھی ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ next vlog میں شیئر کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھ گے اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ